موسیقی 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 الحمدللہ وکل عالمین ملاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاہوز باللہ من الشرقات الرجیم بسم اللہ وقمان الرجیم كونوا مع صادقین صدق اللہ مولاہ لجیم وضبعا رسول اللہ وقمان الرجیم جہاں ذکرِ حبیب ہوتا ہے حضلِ مولا مدینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں بہت خوب سبانہ چھلڑ بھی سنکھ لوگ کلاعب کا ذکر کرتے ہیں ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں سبحان اللہ اچھا کسی عاشق میں اشعار کی شکل میں خوبصورت منظر کشن کرتے ہوئے کہا تھا کہ ظلف نے کی ہے کہ نظروں نے کتا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد مدت کے بیماروں نے شفاہ دیکھی آج سرکار میں ظلفوں کو سوارا ہوگا آج سرکار میں ظلفوں کو سوارا ہوگا تب ہی حاکم نے معطر سی ہوا دیکھی کسی دوسرے شاید نے اسی زمین پر کہا کہ ظلف سرکار سے جب جہرہ نکلتا ہوگا ظلف سرکار سے جب جہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا ماں حلیمہ ماں حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا تجھ سے محبوب میرا پیسے لپکتا ہوگا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں حضور مدینہ بسندہ بہت شکر پوری محبت کے ساتھ درودِ باق پڑھ لیں اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پنجابی کے شاعر نے حضور کے حسن ہی کی بات کرتے ہیں کہ بھر صورت امتاز میں کہا تھا بہت شہر تھے کلی امتاز میں کہاں بڑے نکس کے ساتھ گارے نکس کے درستے منعات ہاں جاء رہا تھا کک سواد نمشری اندر محنی آہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کک سواد نمشری اندر نمشری اندر اندامی چکچککیاں ینا ساری اچھی زہ ناروں گلہ ندیدین مکسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری اچھی زہ ناروں گلہ نبیدیاں مٹھیاں حسینہ جمیداناں ہوں موردتاں محمد بڑھا کے کلم توڑاں خواہم بوتاں اور تاجدار گولڑا پیر محر علی شاہ نے پنجابی کی شاعری میں حضور کے حسم پر شیر لے کر انتہا کرتاں پنجابی شاعری میں انتہا کرتاں کسی صورتوں میں جان راتاں جان آکھا کے جان جہان آکھا سچے آکھا کے ربدی میں شان آکھا جس شان تو شان آکھا سب آکھا ایک مرتبہ اور پورے حضور قلب کے ساتھ اور باوازے بلند حضور کی بارگاہ میں ترودوں کے تارے جھوم کر پیش کریں اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپیران پیر روشن زمیر اپیار جوالے پیر حضور عبدالقاتل جیلان پر ادافر انتہا اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حقیقت و محبت کے ساتھ میں منقبت کے چندر شاہ گن بنانے کی سعادت حاصل کروں گا محبت کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گا انشاء اللہ تعالیٰ میری عوصلہ عوضائی فرما دیں گے اور جناب بات سمجھ میں نہیں آئے وہاں دو مرتبہ سبحان اللہ گول کر مجھے یہ سگنل دیں گے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے مجھے کریں گے سب مرتبہ بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انتازہ کہا تھا کہ سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن تاکھے بیڑا یڑیا میرا وچ خطران دی جتہ مچ بھی نچان بے گھر سبحان اللہ پیر میرا بغداد وسندہ جڑا میرا غوث سداوے پیر میرا بغداد وسندہ جڑا میرا غوث سداوے شک کریں جڑا دیر میرے تھی اوہ قد مراد نپاوے شک کریں جڑا پیر میرے تھی اوہ قد مراد نپاوے میں کوشش پوری کر رہاں کہ میرے بعد جو بھی علماء اکرام تشریف لیا ونہ واسطے میں راستہ ہم بار کرا جڑی بھی تلال بندی بنی ہوئی ہے چوڑا راستہ بن جاوے تھی آوان آڑے مہمان نے جڑے اوہ دوڑی بیداری نوویگ دے دوڑی محبت نوویگ دے دوڑی عبیدت نووڑے جوش نووڑے جذبے نوویگ دے اوہ اگر ادھا گھنڈا بولنا چاہنے نے تا دوڑے جوش نوویگ دے کوئی اکتہ بولا پاکے کس پلے ہوئے گا جس پلے پاکے سیر جھک آتے مولوی ناڑاک 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 نا ملاتے اے دلود روی کھنگی اسے لے ہوئے ہیں نہیں ملکہ جس لے آپاں پڑھ ناڑے کی آکھ نے بچ آکھ پاک جیس گالدہ انتظار کر دیا ہویا کہ کتھے مولوی رسانٹ اٹھتا ہے او تھے میں سبان اللہ بولنی ہے سفیر انشاءاللہ ورزیز پڑھ ناڑا جڑے ہیں او انشاءاللہ ورزیز دنوں عقیدت محبت دیناڑ سنا گے گا ایک وری چھوٹے وردے سارے جتنے بیٹھے ہیں اگر محبت نہ بول دیں انہیں یا غوث ایز یقین نہ بولنے کہ کچھ لوگ آگے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اے عقیدہ آپ پڑھوں گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے بولو سارے اللہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے بیسک بنیادی عقیدہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن ناڑ اے بھی عقیدہ ہے ساٹھا کہ اللہ دی لتی ہوئی طاقت ناڑک خوص بھی دیکھ رہا ہے اے شکر اے مندے جے سارے اے موبائل اے ٹی وی اے سکرین اے سیٹلائٹ اے سیل فون اے جتنیاں بھی چیزیں اے تھے ریکارڈ کرتے ازاروں نہیں اربوں نہیں اربوں کلومیٹر دور تیری تے میری فوٹو نو بھی تے آواز نو بھی پہنچا سکتی ہے اے تے کیمرے دی اکھ ہے تیری تے میری ویڈیو تے فوٹو تے اوڈیو ساب کچھ نو آزاروں نہیں اربوں اربوں کلومیٹر آج تا ہر چھوٹے چھوٹے بچے دے آتے دے موبائل اے دے جن دے فیس بوکے دے انو لائب کرو کیونکہ آج ڈیجیٹل انڈیا ہے ہر بندے کھڑ موبائل اے دے موبائل دے فیس بوکے دے فیس بوک نو لائب کرن تے بات کتنی جگہ لوگ بیک دے دے جلسے نو نات نو منخبت نو کو پہنچ دیئے اے اج دی گالے اے اس گالوں مندے جے اے ہو رہے ہیں کسے نو کوئی شک ہو گئے اے مول بھی دور مار رہے ہیں اے جاکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے تھے موبائل دے وچ کی آڈیو یا ویڈیو چلے اے سنو لوگ ہزاروں کلومیٹر دور بے دے ویکھن کہ کی بولیا جا رہے ہیں کہ کون بول رہے ہیں اے سنو ویکھن اے اے آج ہو رہے ہیں اے دے وچ کوئی شک نہیں دے ایک غوث آزندہ دیوانہ پھر اے اس گال دے وچ کی میں شک کر دے تو کی میں کر سک دے کہ اللہ رب العزت دی دتی ہوئی طاقت دے نار اول خادر جیلانی غوث پاک بغداد شریف دی سرزمین تو آو دی قبر انور دے وچوں آو دے گمپت دے چروکھیا دے وچوں داز دیل یا راولہ دی سرزمین دے ارد گرد اوہ نارے کسے بھی پروگرام نوں براہے راست بیکھ بھی رہنے تے سوڑ بھی رہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی جیلی ہے سبحان اللہ اے علماء اکرام تشریف لے آئے سید زادے تشریف لے آئے تسیدی تشریف لے آئے تے سارے دی برکت دے نارا اوستور ہوگی تے دفنے کڑے آئیے تائیس دفتوا اتنا بھی مزہ نہ لو کہ بلکل نیندری آ جائے ہے اے دو پر جمیں جمیں لگ رہی ہے تاہو جمیں دیسی گیوب پنگرد ہے نا اوہ میں بلکل پنڑ ہو نا بلکہ تھوڑے جے طاقت کرو جوش دے وچ جذبے دے وچ میں مرکبت دے شیر بیش کراں ایک باری سارے کوئی بھی آتھی اٹھنی رہنا چاہیے دونے اتنا اٹھا تے بلڑن گئے یا غوث المدر سن لو پہلا یا غوث المدر یا غوث المدر یا غوث المدر یا غوث المدر یا غوث المدر